اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکتہ میرا نام ہے محمد اور ویلکم بیک تو مائن چینل میڈلیس میں رائزنگ ٹینشن اسرائیل اور پلسطین کے بیچ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ایک آرٹیکل بہت زیادہ اوہر کے آ رہے ہیں حماس کے خلاف اور وہ یہ ہے کہ حماس نے 40 اسرائیلی بیبیز کو چھوٹے نیو بون بچوں کو مار دیا اور ایسے کئی سارے ریپورٹس آ رہے ہیں جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ حماس نے ایسے ایسے خطرناک بھیڑی خسم کے چالے کی ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک کمپلیٹ بریکڈاؤن دیکھتا ہوں کہ ان باتوں کے پیچھے کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹے کیسا اسرائیل ایک پروپاگانڈا چلا رہا ہے میڈیا کے ذریعے کھیلتے ہوئے کیونکہ وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہے اور کیسا انڈین میڈیا بینا سوچے سمجھے بہت ایکسائیٹڈ ہو کر جو بھی اسرائیل کہہ رہا ہے اس کو دس گنا زیادہ مرچ مسالہ لگا کر اپنے انڈین میڈیا میں اس زہر کو اور پھیلانے کا کام کر رہا ہے اور ایک شاکنگ آپ کو ریولیشن بھی یہ بھی دیتا ہوں کہ اس نیوز سٹوری کو 40 بیبیز کا اس کو کون سے اسرائیلی میڈیا نے سب سے پہلے پبلش کیا اور اس کا ہیڈن پیچھے جو اونر ہے وہ کون ہے بتاتا ہوں آپ کو ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں ہر خسم کے سوشل میڈیا پلاٹپوم پر چاہے وہ نیوز آرٹیکلز ہو یا ٹویٹر ہو یا دوسرے بھی سوشل میڈیا پلاٹپوم ہر جگہ سب لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہماس نے 40 نیو بون بچوں کا ختل کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی سارے ویسٹرن میڈیا پر آ رہا ہے ٹویٹر پر آ رہا ہے اور اب انڈین میڈیا بھی اس چیز کو شیئر کریے اور ایسا بتا جا رہا ہے کہ اسرائیل شروع سے ماسوم ہے اور ہماس کے بھیڑے لوگ ایسے خسم کے کام کر رہے ہیں جس کے وجہ سے جسٹریفائی ہوتا ہے جس طرح سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے ماس میں ایک دم کمپلیٹ گازہ کے پر دیکھا گیا ہے کہ ہر بریٹش نیوزویپر ہر امائیکن نیوزویپر آن لائن انڈین میڈیا پر یہ آرٹیکل چھاپا گیا جہاں پر بتا گیا کہ پیور ایول ایسا کام ہوا ہے ہماس کی طرف سے اور اس چیز کو clearly as an evidence یہ بتا گیا کہ گازہ کے اوپر مانا پوری طرح جسٹریفائیڈ ہے اسرائیل کا اور وہاں کے ماسوم فلسطینیوں کی اگر موت ہو رہی ہے جو شہید ہو رہے ہیں وہ پورا جسٹریفائی ہو رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن اس نے خود بھی ریسنٹی سٹریٹمنٹ دیا کہتے ہوئے کہ اس کو پوری طرح کنفرمیشن ملائے کہ ہماس کے لوگوں نے ان چالیس بچوں کا اس کے ویڈیوز جو بائیڈن نے خود دیکھا ہے اور یہ وہی جو بائیڈن ہے جس کو ایک سپیچ دیتے وقت آگے کیا کہنا یاد نہیں رہتا ہے اور کئی بار وہ ہوا میں ہاتھ ہلاتا ہے جیسے کہ وہ کسی سامنے جن یا شیطان سے کسی وہ unknown پریزنٹ سے ہاتھ ملا رہا ہے اور کئی بار وہ سپیچ دیتے دیتے پیچھے پلٹ کر کہیں اور ہی چل جاتا ہے ملنبکہ اس کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس کی عمر اتنی ہو چکے یا وہ پوری طرح بڑھا سٹے گا گیا ہے تو اس آدمی نے کہا ایسا سٹیٹمنٹ لیکن اب شوکنگ پارٹ آ رہا ہے کیونکہ کئی سارے رپورٹس آ رہے ہیں کہ یہ بات تو کمپلیٹلی جھوٹ نکلی اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ گیا ہے یہ بات کہ خود وائٹ ہاؤز نے بیکٹرک کیا اپنے سٹیٹمنٹ کو ریسنلی وائٹ ہاؤز کے سپوکس پرسن نے واشنگٹن پوسٹ کی نیوز پیپر کو کہا کہ جو بائیڈن نے کوئی بھی ایسے فوٹوز یا ویڈیوز نہیں دیکھے اور انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ کا بولنے کا طریقہ غلط تھا اصل میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسرائیلی پرائی منسٹر نے ایسے ویڈیوز اور فوٹوز دیکھا اور یہ بات جو بائیڈن نے سن کر کہا کہ ایسا حادثہ ہوا ہے مطلب کہ یہاں پر اب ایک دوسرے کے اوپر چیز کے ساتھ کھیلنے کے لیے کیونکہ ان کو جو ڈیمیج کرنا ہے وہ تو پوری طرح کر دیتے ہیں جب تک سچائی باہر آ جاتی اور سچائی آئے تک انہیں پتائے کہ تھوڑا وقت لگتا ہے اور اس درمیان یہ لوگ پوری طرح برباد کر دیتے ہیں کسی کا ایمیج کیونکہ یہ فوٹوز بیویز کا آرٹیکل اتنا ڈیمیج کر چکا تھا جسا آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ مارک اوین جونز یہ ایک خطر بیس کا سکولر اس نے کہا کہ اس آرٹیکل کے تقریباً 44 ملین ایمپریشنز ابھی تک ہو چکے ہیں 3 لاکھ لائکس ہو چکے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ ریپوسٹ ہو چکے ہیں وہ بھی صرف 24 گھنٹے میں ٹوٹر کے پلاکفارم پر مطلب کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیوز اگر آئی تو لوگ بینا اس کو ویریفائی کیے اس کو ریپوسٹ کر رہے ہیں شیئر کر دے رہے ہیں اور اپنا اوپین بنا شروع کر دے رہے اور اسی ٹائمیج کو بتاتے ہوئے مارک اوینس نے کہا کہ یہ ہی ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک جنگ پوری طرح بن جاتا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اصل یہ جھوٹ شروع ہوا کانسے 40 بیویز کا آئی ٹوٹی فور نیوز یہ ایک اسرائیلی ٹی وی نیٹورک ہے جس کے ریپورٹرز نے سب سے پہلے اس ریپورٹ کو میڈیا میں پبلش کیا اور کہا کہ ان کو یہ انفرمیشن اسرائیلی سولجرز کے تروں ملا جنہوں نے یہ پورا حادثہ دیکھا تھا تو یہاں پر شروعات آئی ٹوٹی فور نیوز کی طرف سے یہ پورا تماشا ہوا اور جیسے ہی آپ کو پتا ہے اوریٹی ڈامیج ہوا اس کو ریپوس کیا گیا ہر جگہ بتا گیا ایک لیڈی ریپورٹر بھی تھی جس نے اس بات کو ٹویٹ کیا تھا کہ 40 بیویز کے ساتھ ایسا ہوا تھا لیکن بعد میں اس نے بھی اپنا سٹریٹمنٹ واپس لے لیا کہتے ہوئے کہ میں نے تو ایسا کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا مجھے بھی ایسی بات سننے میں آئی تھی لیکن اسلام کے دشمنوں کی خاص بات یہی رہ دی کہ لوگ ویریفائی کرنا نہیں چاہتے وہ کتنا بھی جھوٹ دیکھے بس ان کو اگر اسلام کو یا مسلمس کو بدنام کسی بھی طرح سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو وہ جل سے جل ریپوس کر کے آگے شیئر کرتے رہیں گے بس ایک ماحول بنا دیں گے اور جیسا میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ویڈیو میں بتا تھا آئی ٹوینٹی فور نیوز یہ جو ہے یہ آؤٹلیٹ کے پیچھے ہاتھ ہے نتن یاہو کا بتا جاتا ہے کہ نتن یاہو خود ایک بہت بڑا انویسٹر ہے اس نیوز چانل کے پیچھے اور وہ انڈریکلی اس نیوز سورس کو یوس کرتا ہے اپنے خود کے پولٹیکل ایجنڈاز کے لیے اور یہاں پر بھی سب سے پہلے اسی نیوز سے یہ چالیس فورٹی بیبیز کی سٹوری بہار آئی تھی ہماس کے خلاف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ تماشا ایک میڈیا پروفکینڈا شروع کیا تاکہ وہ جنگ میں اس کو پوری طرح دبدیل کر سکے تو کیا یہ چھوٹے بچوں کا کہانی بنانا کیا یہ پہلی بار ہوا ہے ان زینس ریجیمز کی طرف سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی پرانی سٹرٹیجی ہے کسی کے اوپر بھی جنگ کرنے کے لیے پبلک کا سپورٹ ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہوئے لینے کے لیے کیونکہ کئی سال پہلے گلف وار میں بھی ایسے ہی سیم ٹاکٹک کو استعمال کیا گیا تھا گلف وار جس میں ایراک کے خلاف امریکہ نے کئی سارے میڈلیز کنٹریز کے ساتھ اٹاک کیا تھا اس وقت بھی ایک ایسے ہی تماشے کو کریٹ کیا گیا تھا جہاں پر ایک سٹوری بتائی گئی تھی کہ کیسے ایراکی سولجرز نے کوئیت کے ایک ہسپیٹل میں انٹری لی تھی فورس فولی وہاں پہ انکیوبیٹرز جو آپ دیکھتے ہیں چھوٹے ایسے کانچ کے جو بنے ہوئے رہتے اس کے اندر نیوبون بیبیز کو رکھتے ہیں ان کے ہلتھ کو اچھا کرنے کے لیے تو ان انکیوبیٹرز میں سے کہانی ایسا بتایا گیا تھا اس میں سے بچوں کو نیچے پھیکا گیا فرش پر نیوبون کو مرنے تڑپنے کے لیے اور وہ انکیوبیٹرز ایراک کے تھے تو ایراک نے واپس ان انکیوبیٹرز کو کوئیت کے ہسپیٹل سے لالیا تھا اور یہاں پر یہ سٹوری کافی وائرل ہوئی تھی اب یہ وائرل کس نے کیا تھا اس سٹوری کو یو ایس کے کانگریس نے ایراک سے جنگ کرنے سے پہلے ایک پندرہ سال کی کوئیتی لڑکی کو انہوں نے لائے تھا اور وہ ان کے کانگریس میں ٹھہرا کر انہوں نے اسے سپیچ دینے لگا کہ کیسا اس نے ویٹنس کیا اس سارے چیز کو اور اس کے خصے کو اس وقت کا پریزیڈنٹ جوڈ بوش سینئر نے پانچ سے چھے بار کنٹینیسلی ریپیٹ کیا تھا آنے والے عرضے میں اور کہا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے صدیم حسین کے اوپر ایراک کے اوپر اٹاک کرنے کا کیونکہ ایسا حال ہوا تھا ایک ویٹنس بھی ہمارے پاس آیا جہاں پر اس بیبیز کے سٹوری کو بتا گیا تھا اور اس بیسز پر پبلک سپورٹ اس کو ملا اور یو ایسے نے پوری طرح حملہ کیا تھا ایراک کے اوپر میڈلیس کے سپورٹ کو لے کر دو سال کے بعد اس لڑکی کی اصلیت پتا چلی کہ وہ وہاں پر کوئیت کے ایمبیسیڈر جو یو ایس میں تھا اس کی بیٹی تھی اور اس کو ٹریننگ دی گئی تھی ایسا سپیچ جھوٹا سپیچ دینے کے لیے بیبیز کا بنا کر جس میں بتا گیا کہ ایک آرگنائزیشن نے جس کا نام ہے سٹیزنز فور افری کوئیت اس کو فنڈنگ کیا گیا تھا آٹھ ملین ڈالرز کے ساتھ یو ایسے ہل این نولٹن کمپنی اور ایک کوئیتی کمپنی کے اسوسیشن تو یہاں پر بعد میں پول کھلا کہ کوئیت اور امریکہ مل کر ٹریننگ دیئے تھے اس لڑکی کو جو ایمبیسیڈر کی بیٹی تھی اور اس کو جھوٹی کہانی بنانے کے لیے بتا تھا اور اسی آدھار پر ایراک کے اوپر اٹاک کیا گیا تھا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پرانی سٹرٹیجی ہوتی ہے ایسے خسم کے سٹوریز بنانا اور ڈامیج کرنا کسی اپوزیشن کو اور پبلک کا سپورٹ ملے ملے تک اور وہ ڈامیج ہوئے تک یہ لوگ پوری طرح بھی ہو جاتے ہیں اور جنگ کرنا شروع کرتے ہیں جیسا آپ دیکھا جا سکتا ہے ہماس کے اوپر جھوٹی کہانی بنا کر اسرائیل نے کس طرح سے فری ٹو آل بمباری شروع کر دیئے عام ماسوم فلسطین پبلک کے اوپر اب یہاں پر آتے ہیں کہ اسرائیل تو اپنا کام کر رہا ہے پروپاگانڈا مشین چلا رہا ہے امریکہ اس کا سپورٹ میں ہے پر انڈین میڈیا کیوں اتنا ایکسائٹڈ ہو کر اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہے اور وہ ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے ہیں اتنے بے شرم بھی ہوتے ہیں انڈیا کے کچھ جانے مانے جنرلیس جیسے کہ برکا عادت اور دوسرے جنرلیس نے بھی ان انفرمیشن کو شیئر کیا لیکن بے شرمی کی بات یہ ہے کہ جب پتا چل رہا ہے کہ یہ بات تو جھوٹ ہے اس کے پیچھے کوئی بیسے سے نہیں ہے وہ ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے ہیں اپنے ان قویٹس کو مطلب کہ یہ ڈیمیڈ جو ہو رہا ہے ہوتے رہنے دو اور ان کے ان قویٹس کو دیکھ کر اپنے انڈیا کے ان آرٹیکلز کو پڑھ کے جو نیچے کے انبقت ہوتے ہیں جو زیادہ ویریفائی کرنے کے ان کی آدت نہیں ہوتی اور واتس اپ کے ایک سٹیٹس فورڈ کو وہ پوری طرح جنرلیس جو نیوز مانتے ہیں ایسے لوگ ایکسائٹیڈ ہو کر ایسے آرٹیکلز نیچے ریپوسٹ کرتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کیسا میڈیا کے طرف پروپاگینڈا کیسا اتنا آسان ہو چکا ہے کسی کو بھی برین واش کرنا بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو کیسا کنٹرول کرنا کیونکہ اسلام میں بھی بتا گیا ہے کہ جب آپ کوئی بھی نیوز سنتے ہیں تو اس کا سورس ویریفائی کرنا آپ کو ضروری ہے ونہ ایسا رہا تو صرف گوسپس ایک دن نیوز بن جائیں گے جس طرح سے آج کے حالات کے ساتھ سے دیکھا جا رہا ہے کہ سچ نکلا ہے تو یہ ہے ایک طریقہ کیسا میڈیا کو ایک پروپاگینڈا مشین کی طرح اسرائیلی زانس ایکسپرٹس ہوتے ہیں یوز کرنے میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور کیسا اسلام کے دشمن اس چیز کا پورا طرح فائدہ اٹھاتے ہیں بینا ویریفائی کیے بس ریٹویٹ اور ریپوس پیٹھتے ہیں ان آرٹیکلز کو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے میری ریکوست ہے سبسرائب کریے اگر آپ نئے میرے چانل پر اور لائک کریے اور کمنٹ کریے آپ اپنا اپنے اپنے نیچے کہ اگر عرب نیشنز میں کوئی ایک پاورفل نیشن اپنے آپ کو از ای لیڈر لے کر سب کو چلتا تھا تو کیا آج ہی حالات آتے تھے فلسطین کے مسجد اللقصہ کے آپ اپنے سب سے اس کے بارے میں نیچے کمنٹ کریے جب تک انشاءاللہ میں ملتا ہوں بہت جل ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی